ہماری مرسیدوں کو آپ گراتے ہو آپ گراؤ اگر آپ نفرت کی راجنیتی ہی کرنا جانتے ہو آپ گراؤ جو بھی ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا چاہتے ہیں آپ کریے لیکن حضور پاکیشان میں گستاخی برداشت کوئی بھی مسلمان نہیں کرے گا چاہے ہماری دکان نے اپنے بہرائش میں لوٹی آپ نے ہمارے گھروں کو لوٹا آپ نے ہماری عزت عابرو لوٹی چن چن کر کے مسلمانوں کے گھروں کو دکانیں تو تب ہی لوٹ لی گئی تھی مکان تو تب ہی جلا دیے گئے تھے جس دین یہ جلوس نکلا تھا ہم کہتے ہیں کسی کو گولی نہیں لگنی چاہیے تو کیا مجھے سرف ڈیفنس کا ادھکار نہیں ہے اگر کوئی میری عزت لوٹنے کی کوشش کرے گا تو کیا مجھے کوئی ادھکار نہیں ہے کانون مجھے کوئی ادھکار نہیں دیتا کیا ہے بالکل مجھے ادھکار کانون مجھے ادھکار دیتا ہے سویدھان مجھے بہت سے ادھکار دیتا ہے مجھے کھانے پینے جینے کی اور سممان طریقے سے سممان طریقے سے جینے کی آزادی مجھے یہی سویدھان دیتا ہے پورا بہرائش دنگے کی چپیٹ میں پورا بہرائش جل چکا ہے یہ دیش کی جو میڈیا دن رات نفرت پروسنے کا کام کر رہی ہے صرف آپ ٹوپی دیکھئے داڑھی دیکھئے کسی کا برخہ دیکھئے کسی کا ہجاب دیکھئے اور اسی کے نام پر اگر میری ٹوپی ہے میں پراؤڈ سے کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں ہندوستانی مسلمان ہوں یہاں پر میرے ساتھ سامنے کئی ایسے بھائی ہیں جو یہاں پر ٹوپی اور داڑھی میں آپ کو نظر آئیں گے ہم ہندوستانی مسلمان ہیں لیکن اگر میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستا کی کرے گا تو اس دیش کا مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرے گا ہم اکثر کہتے ہیں ہماری مسیدوں کو آپ گراتے ہو آپ گراؤ اگر آپ نفرت کی راجنیتی ہی کرنا جانتے ہو آپ گراؤ آپ ہمارا نہاں خون بہانا چاہتے ہو ہم وہ بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں آپ جو بھی ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا چاہتے ہیں آپ کریے لیکن حضور پاکشان میں گستا کی برداشت کوئی بھی مسلمان نہیں کرے گا اس بات کو ہم ہمیشہ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ چاہے ہماری دکان نے اپنے بہرائش میں لوٹی آپ نے ہمارے گھروں کو لوٹا آپ نے ہماری عزت عابرو لوٹی لیکن حضور پاکشان میں اگر کوئی گستا کی کرے گا اس طریقے کی شیطان ایسے شیطان اگر اس دیش کے اندر پرشاسن کی چھوٹ پر یہاں پر جس طریقے کی راجنیتی کرے اپنے وقتی کا سوارت کے لئے تو یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے